مانین ڈیپٹی چیئرمنٹ صاحب تتھا اس صدر میں بیٹھے ہوئے صدر سیغن آج اس بدیک کو جس پرکار گرہ منتری دوارہ جہاں پہ لائے گیا کل سے کافی دیر لمبی سے جن کے میں چرچہ سن رہا ہوں چرچہ جن کے کس موڑ پہ کیسے جا رہی ہے کون سے ادنیم کے انترگت ہونے چاہیے کون سے ایکٹ ہونے چاہیے کس پرکار سے ہیں سرے پراثم جیے میں پوچھنا چاہتا ہوں کیا اتنک وادیوی نیم کو مانتے ہیں اتنک وادیوی نیموں کے انسار چلتے ہیں اتنک وادیوں کا ایک ہی نیم ہوتا ہے مارنا اور چلے جانا کیا دیش میں اس پرکار سے چلے گا میں جیسوس پردیش سے آتا ہوں جہاں پہ اتنک واد پند پر رہا ہے اور ان سے نوازی سے لے کر آج تک جس پرکار اتنک واد بڑا ہے وہاں پہ میں نے وہ سمیں دیکھا ہوا ہے جہاں مہارے کارے کرتا ٹیک اللہ ٹپلو کو دن دھیارے جن کے سڑک میں اتنک وادیو دورہ گولی سے مار دیا گیا تھا کہاں سے جن کے ہم کر رہے ہیں کہ قانون کا بدل ہونا چاہیے پوٹا ہونا چاہیے کھڑا بگلا گیا جی اس میں شنشودن لائے گے اگر اس کا درپ جو بھوا تھا کس نے کیا سرکاریں کاؤن سی تھی درپ جو کہاں سے ہو رہا تھا ہم کیا تو سکتے ہیں کہنے کے باز جن کے آپ نے گریبان میں بھی جانکنا چاہیے کہ کیول شنشودن لانا اور شنشودن لانے کے اپران اس کو کریانوید کس کا کون کرے گا سکتی سے کون سے اسے امپلیمنٹ کرنے کا پریاست کرے گا جب تک اسے سکتی کا پریاست نہیں کریں گے تب تک جن کے یہ بدیک جو لانا اور لانے کے اپران جائیں کے کئی پرکار کی گٹنائی جو اور ہوتی رہیں گے بندوں میں جانتا ہوں کہ ہمارے پیچھلے ہی کچھ دنوں میں کہ اس تبار میں ایک گٹنا ہوئی جس میں ہمارے دو بندوں آنیل پرہار اور اس کے بھائی عجید پرہار دکان سے جن کے شام کو گھر جا رہے تھے اور جاتے ہوئے ان کو گولی مار کر ہتیاں کر دی گئے بہتنک وادی آئی تک ان کے نہیں پکڑے گئے اس کے بعد چندرکانت کو مارا گیا ہسپٹل میں تھا دن دہارے ڈیوٹی کر رہا تھا میڈیکل اسسٹینٹ تھا کیونکہ وہ سہاد دفعہ لانا چاہتا تھا دیش کے ساتھ چلنا چاہتا تھا اس دیش کو اپنا مانتا تھا وہاں پہ سارے بندوں کے ساتھ ملنا چاہتا تھا لیکن ہوا کیا کہ اس کو دن دہارے جن کے وہاں پہ ڈیپارٹمنٹ کے اندر تین چار لوگ آئے اور گولی مار کر چلے گئے میں پوچھنا چاہتا ہوں جو چلے جاتے ہیں جہاں نہیں رہتے دیشوں میں چلے جاتے ہیں ان کو پکڑنے کا کوئی پرابدان ہونا چاہیے ان کو جن کے سکتی سے ساں نفٹنے والا کوئی ہونا چاہیے آج تاکی بندوں جن کے باہر چلے گئے ہیں جب تک جن کے ہم ان آئی اے کو پورا جن کے برپور اس کا منزل نہیں کریں گے برپور اس کے ایکٹ بنا کر اس کو طاقت نہیں دیں گے کیا وہ کر پائے گا اس لئے آج کے بریک میں خاص کر یہ کہا گیا ہے ان آئی اے کو جن کے پورا شکتی دی جائے شکتی دل بنایا جائے اس کا ڈی جی سوہم ہر جگہ جائے جا کر پکڑ ستا چاہے دیش میں ہو چاہے بدیش میں ہو چاہے کسی پردیش میں ہو کسی کی انومت لینے کی ضرورت نہ پڑے جب تک اس پرکار کا ہوتا رہے گا تب تک جن کے تب جا کر ہم بچ پائیں گے آنے تھا میں جمعک شمیر سے آتا ہوں سنبیدن شیل پردیش ہے آج آسہ بیٹھے ہیں وہ جانتے ہیں ان سو انواسی میں جس پرکار کا تنکبال جن کے کشمیر میں فیلا اور اس کے بعد ان سو کانیوں میں جب چرم سنہ پہ تھا تنکبال جہاں پہ آل پارٹی ڈیلیگیشن گیا تھا اور آتنکبال جن کے کیسے نبتے ہیں اس سمیں ہمارے اس صدر میں موجود نہیں ہیں کیندر میں منتری رہے ہیں جاگمان جی کو وہاں گورنہ لائے گیا وہ وہ اللہ جن کے کشمیر میں اٹھایا گیا پورا دیش اس کے ساتھ تھا لیکن کشمیر میں وہ اللہ اٹھانے کے بعد کہا گیا اس کو ترنت اٹھایا جائے نہیں تو وہ قتل یام کروا دے گا اور اس سمیں ان سے نبتے ہیں ان کے جہگمان کا نہ بیجا جاتا تو آج کشمیر کہاں ہوتا جہاں ہم جانتے ہیں کشمیر کی حالت کیا تھا وہ ہم جانتے ہیں کیونکہ ہم وہاں کے بھگت وہ بھی تھے کہیں سے آوازی آ رہی ہیں کہیں پتھر بھائی ہو رہی ہیں کہیں بدھوک لے کے نکلے ہوئے ہیں سلکوں بھی سڑکے پوری کی پوری بری ہی ہے پوری کیا پورا پاکستانی محول بنا ہوا بہا پہ پاکستان کی شہر پر جن کے ساری باتیں ہو رہی تھی ہم چاہتے ہیں کہ اس پرکار کا باتہ جو بنا ہوا تھا ننگا ناج وہاں ہو رہا تھا اس کو سمیٹھنے کے لئے کوئی چاہیے تھا نہیں چاہیے تھا بہتے ہیں کہ تاکتوہ رہنا چاہیے جو ساری چیز کو سمیتہ ہو لیکن جہاں پہ انسو کانوہ میں ایک دل گیا اور کہا گیا اس کو ترانت اٹھانا چاہیے میں نام نہیں لینا چاہتا جہاں پہ پردھان منتری بھی رہے یا باقی گرہ منتری بھی تھے اس میں لیکن اس کو اٹھایا گیا اس کو لائیا گیا کیونکہ کشمیر میں پتہ نہیں کیا ہو جائے گا کشمیر میں جن کے کشمیر میں کشمیری پنتوں کا وہاں سے نکالا جا چکا تھا سر وہاں سے آ چکے تھے سر شپانے کے لیے پورے دیش میں جگہ جونڈ رہے تھے لیکن کسی کوئی بھی مدد کرنے کے لیے ان کے لیے نہیں آیا بوسو میں ہم ہی تھے ان کی مدد کی یہ ان کو ٹھہرانا کا پیراس پریاس کیا ہے اس پرکار کا باتاوان نے جو بنا اس باتاوان کو ٹھیک کرنے کا پریاس کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے تھا اس سمائے کی جو سرکار تھے اس نے ساری چیزیں سنبھالنی چاہیے تھے یا نہیں سنبھالنی چاہیے تھے لیکن اس میں نے شکر سنبھالنی کیا لیکن میں دو تین چیزیں رکھنا چاہتا ہوں لیکن کیا کشمیر جو سنبیدن سیل ہے آج بھی جن کے جس پر جہاں بہاں پہ بیٹھا ہوا ہے جس پرکار کا باتاوان نے بنایا جا رہا ہے آج بھی اس کو کشمیر کو سمالنے کی ضرورت ہے پچھلے شیمین ایسے جس پرکار سے ہمارا راجی جہاں پہ پہ چلا بہت ساری یعنی کہ تنکوادی گٹنا ہے گٹی ہیں ابھی بھی پاکستان کی شیعہ پر اور دوسرے دیشوں کی شیعہ پر کچھ نہ کچھ ہوتا رہا ہے لیکن اس سے نکٹنے کے لیے ہم پورے شکت ہیں اور اس کو آنے والے دنوں میں ہم باتاوان کو بلکل پیس فل شانتی میں بنانے کا پیاس کر رہے ہیں ایسا ہو رہا ہے اس لئے بندگو جس پرکار سے وہاں پہ جن کے میں کہہ رہا ہے کہ یہ تو بنائے گئے کہیں شیشودن لائے گئے پہلے وہ شیشودن کے پیپروں تک سیمت تھے پیپروں کہے آگے نہیں بڑھے اگر آئی کوئی ان کے شیشودن لائے جائے گا تو اسے کریانمت کرنے کا بھی پیاس کیا جائے پیپروں کہے مجھے کہنے کا بھی پیپروں کہیں شیشودن لائے گئے